تمام دیکھنے اور سنے والے ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ پر خوش آمدید امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ناظرین گندم کے حوالے سے کچھ عام خبریں اور ساتھ ہی مونجی کے حوالے سے گندم جو گندم باہر سے امپورٹ کی گئی تھی اس کی فی من قیمت میں ساڑھے سا سو روپے کمی کی گئی ہے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمہاں بھائیوں سے گزارے سے جو چینل پرنا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں تو اب بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے تو ابھی تک حکومت گندم کی امدادی قیمت بھی مقرر نہ کر سکی جو فلور مل کو گندم ریلیز کی گئی ہے وہ 42 سے 46 کے درمیان اور امدادی گندم کی تو چذویز پیش کی جا رہی ہے وہ بھی تقریباً 42 سے 46 کے حق میں ہے تو امپورٹ گندم کے حوالے سے بات کریں تو کافی گندم باہر سے جو امپورٹ کی گئی ہے وہ خراب آ رہی ہے جس کی بدولت مارکٹ میں فی منس 700 روپے سے 300 روپے کی کمی کا رجان دیکھا گیا ہے سندھ سائیڈ میں سندھ سائیڈ میں بات کریں گندم کے ریڈز کی تو 100 کلو 10700 روپے تک آ چکی ہے جبکہ گجستہ روز کی بات کریں تو 11700 سے کرید و فروک تو ہو رہی تھی لیکن اب مارکٹ میں شدید مندہ ہے سندھ سائیڈ پر جبکہ پنجاب سائیڈ میں گندم کے ریڈز کی بات کریں تو 4600 سے 700 کی پوزیشن بنی ہوئی ہے آگے گندم کی بجائی کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے تو پنجاب سائیڈ میں گندم کے ریٹوں میں کافی تیزی کا رجان شروع ہو چکا ہے تو اب مونجی کے ریڈز کی بات کریں تو 1509 بہت تیزی کے ساتھ ریٹ بڑھ رہے ہیں 4000 سے 600 روپے تک فی من پہنچ چکے ہیں آمد ہو چکی ہے تو وہ بھی مارکٹ میں کافی تیزی کا رجان میں ہوگی لیکن جو سٹارٹنگ میں اس کے ریٹیں کہنات 111 کے 3500 کے 4000 کے درمیان ریٹ چل رہے ہیں تو ناظرین مونجی کے حوالے سے جب چاول کی ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اکتوبر کے آخری دنوں اور نومبر کے سٹارٹنگ میں چاول کی ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں مونجی کے ریٹوں میں بڑا اضافہ دیکھا جائے گا لیکن ابھی مارکٹ جو ہے وہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے تھوڑا بہتا 100-200 کا اضافہ یا کمی پیشی ہو سکتی ہے تو اب مکی کے ریٹس کی بات کریں تو آج جو پنجاب سائڈ میں جو مکی کے مجموعی ریٹس ہیں پرانی مکی وہ 1900 سے لے کر 2000 کے درمیان جبکہ نئی مکی کے ریٹس 2350 رپے تک فیمن فروخت ہو رہے ہیں اس سیزن میں مکی کی پیداوار کافی زیادہ مقدار میں تھی اور مکی اکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مکی کے ریٹ وہیں رک گئے اور کپاس کے ریٹس کے بارے میں بات کریں تو کپاس کے جو مجموعی ریٹس ہیں وہ 5000 سے لے کر 8000 کے درمیان ہیں جبکہ کافی دنوں سے مندہ چڑھا ہے کپاس کے ریٹوں میں جبکہ سٹارٹنگ میں ریٹس بہت اچھے تھے اور تل تلی کے ریٹس کی بات کریں تو تل تلی کے ریٹس 18000 17000 کے درمیان فروخت ہو رہے ہیں جبکہ آنے والے دنوں میں تل تلی کے ریٹس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے 20000 سے بھی کروس کر سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں بھئیوں پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تمام بھئی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ